اولاد کا پیغان حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دے کے بندہ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اولاد کی خاطر مال بھی قربان کر دیتا ہے جان بھی قربان کر دیتا ہے گھر بار بھی بیج دیتا ہے کاروبار بلکل تباہ کر دیتا ہے میرا بیٹا سہی ہو جائے اس کے علاد میں پچاس لگ لگنے پچاس لگ لگا دیتا ہے بلے غریب آدمی ہیں بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لئے بیس لاکھ لگنے بیس لاکھ لگا دیتا ہے غورہ فکر نہیں کرتا کہاں سے آئے گا کیس آئے گا اس کا ایک ذہن ہوتا ہے مجھے اپنی اولاد کو بچانا ہے جب اللہ نے سوال کیا اللہ نے عزمائش کے طور پر عزمائیا حضرت ابراہیم کو تو حضرت ابراہیم سے کیا مانگا ان کا مال مانگا حضرت ابراہیم سے جائے دات مانگی حضرت ابراہیم سے ان کی زمین مانگی حضرت ابراہیم سے اپنی ان کی جان مانگی نہیں بلکہ سب سے عزیز شیعہ جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے محبت کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا ابراہیم آج تیرا رب تیروں کو عزمہ رہا ہے آج تجھ سے تیری جان کا سوال نہیں بلکہ تجھ سے جو تیرے لیے عزیز جان ہے تیرا بیٹا اسماعیل کی جان کا سوال ہے تو علماء فرماتے پیغام قربانی کے ذریعے یہ ملتا ہے کہ میدہ رب پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ جو اپنا پسند دیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے انہوں نے اپنی پسند دیدہ چیز اسماعیل کو قربان کیا یہاں لتایا چھوڑی پھیرنے لگے میرے رب نے چھوڑی اور گردن کے درمیان تامہ لاکر کے رکھ دیا چھوڑی چلتی نہیں جنت سے جانور لاکر کے رکھ دیا وہ جانور کی جو چالیس سال تک جنت میں چلتا رہا ایسا جانور اللہ رب العزت نے لاکر کے دے دیا اور فرمایا اے ابراہیم تیری عظمتوں کو سلام ہو تیری قربانیوں کو سلام ہو آزمائش میں کامیاب رہا اس پر سلام ہو اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تو نے تو ایک مرتبہ آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے ایک مرتبہ تو قربان کرنے چلا تھا لیکن چونکہ تو نے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کیا آزمائش میں کامیاب ہوا تو اللہ نے تیری سنت کو قیامت تک کے لئے زندہ فرما دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لئے سنت ابراہیمی ادا ہوتی رہے گی کیوں؟ کیونکہ جو اللہ رب العزت کی محبت میں خود کو قربان کرتے ہیں میرا رب زمانے کو ان کو قدموں پر قربان کر دیا کرتا ہے تو فرمایا دوسرا پیغام ہے نا حضرت ابراہیمہ سنت ابراہیمی سے دوسرا پیغام اپنی پسند دیدہ شے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے ایک موقع پر حضور نے حضور سے حضور کی ازواز نے پوچھا حضور کی بیویاں ہیں نا گیارہ بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد کون سی بیوی انتقال کریں گی یعنی آپ سے جلدی ملیں گی تو حضور نے فرمایا تم میں جو لمبے ہاتھ والی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے ایک آلہ لیا جو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے ہاتھوں کو ناپنے لگے تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں حضور کی وائف ہیں ان کا ہاتھ سب سے لمبا تھا تو ازواج متحرات نے ایک جسائٹ کر لیا فیصلہ کر لیا کہ حضور کے بعد اب اگر انتقال ہونا ہے تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا ہونا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو تم میں سب سے لمبے ہاتھ والی ہے اس نے دنیا سے جانا ہے لیکن ہوا یہ کہ حضرت سودہ کی جگہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے یہ بیوی تھی پھر طلاق ہوئی پھر حضور سے ان کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کا پہلے انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم حضور کی بات اب سمجھیں کہ آقا نے فیزیکلی طور پر نہیں فرمایا تھا کہ ہاتھ جس کا لمبا ہو بلکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ صدقہ وخرات کرنے والی ہے وہ میرے بعد دنیا سے جانے والی ہے اور وہ سودہ نہیں تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو کہ پسند دیدہ مال اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ وخرات کرنے والی تھی تو فرماتے سنت ابراہیمی کیا ہے اپنی پسند دیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے فرماتے تیسری چیز قربانی کا پیغان اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تربیت حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہے جب آپ لے کر کے جا رہے تھے قربانی کے لیے تو علماء فرماتے شیطان آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ تمہیں پتہ آج تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے حضرت اسماعیل نے فرما نہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہا کہ تمہارے والد تمہیں زبا کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں انقریب تمہاری گردن پر جھری پھیریں گے حضرت اسماعیل فرماتے میں نے اس سے کہا کہ یہ بتا کیا یہ میرے والد اپنی مرضی سے کر رہے کیا اللہ کے حکم سے کر رہے اس نے کہا کہ یہ تیرے والد کا خواب ہے جو انہوں نے خواب دیکھا ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم رضا اور خوشی سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہیں کا تربیت یہ قربانی سنت ابراہیمی آپ کو ایک تیسرا پیغان دیتی ہے کہ اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ جب اولاد ایسی تربیت والی ہو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے شریعت کا حکم آ گیا ہے کیا عقیم الشلا نماز قائم کرنی ہے زکاة زکاة دینی ہے شریعت کا حکم آ گیا ہے کہ تُو نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں شریعت کا حکم آ گیا ہے کہ جب تُو اس قابل ہو جائے کہ اللہ تجھے صاحبِ استداد بنائے تو ضرور پورا کرو حج اور عمرے کو تو جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جیسے انہوں نے اسماعیل کو سکھایا ہے جیسے حضرت حجرہ سلام اللہ علیہ ہاں نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے اسی تربیت کی جائے شریعت کا حکم آ جائے کہ اللہ تبارک بطالہ کے حدودوں کو پار نہ کیا جائے شریعت کا حکم آ جائے شریعت کا حکم آ جائے کہ ان چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے باپ اپنے بیٹے کو سکھائے کہ میرا بیٹا اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے شریعت کا حکم آ جائے ایمان والو تم کھاؤ اللہ کے دیئے ہوئے پاکیزہ رکس میں سے اور جس چیز کا اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے استناف کرو باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اب تربیت کرے اپنی اولاد کی جس طرح حضرت ابراہیم حضرت حجرہ سلام اللہ علیہ کرتے رہے تو قربانی کا تیسرا پیغام یہ کہ جس طرح حضرت اسماعیل کی تربیت ہوئی نہ کہ اللہ کا حکم تھا تو اعتراض نہیں کیا اپنے والد سے سوال نہیں کیا چھوڑ کر بھاگے نہیں ڈرے نہیں بلکہ حسی خوشی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے تو آج سنت ابراہیمی آپ کو ایک اور پیغام دیتی ہے کہ جب اولاد کی تربیت ایسی ہو جائے آپ انہیں سمجھا دیجئے بیٹا یہ نماز کا حکم میں نہیں دے رہا یہ میرے رب کا حکم ہے یہ زکاة تو آج مالدار ہو گیا تجھ پر زکاة واجب ہو گئے میں نہیں کہہ رہا کہ تُو دے زکاة یہ تُو میرے رب کا حکم ہے آج تُو بالگ ہو گیا تو روزے تُس پر فرض ہو گئے یہ میلی کہہ رہا یہ میرے رب کا حکم ہے رب کا حکم آگے پہنچانا ہر باپ اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے جو کہ سنت ابراہیمی سے ہمیں پیغام ملتا ہے